بسم اللہ الرحمن الرحیم دی فیلوس آئیے آج کلیکشن شروع کرنے سے پہلے ربیز الجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولے کریم ہم ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ وڑی دی فیلوس آج جو ہم کاوپک ہم ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین سیکشن 376-1 سیکشن 376-3 اور سیکشن 376-4 دی فیلوس ابتداء ایک دو جملے کے اندر اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ مختلف سیکشن آف لاؤ کی صحیح اپلیکیشن کیوں ضروری ہے صحیح اپلیکیشن اس لیے ضروری ہے کہ ایک سیکشن کو اگر آپ صحیح نہیں لگائیں گے تو آپ اس کے مطابق کلیکشن آف ایویڈنس کیسے کریں گے اور سیکنڈی اگر آپ نے سیکشن غلط لگا دیا تو جب اس کی کلیکشن آف ایویڈنس اس غلط سیکشن کے مطابق ہوگی اور وہ سیم ایویڈنس جو ہے وہ پلیس ہوگی بیفور دی لرنڈ ٹرائل کوٹ تو ان دی بیسی آف دیٹ اویلیبل ایویڈنس وچھ ہیز بین پلیس بیفور دی لرنڈ ٹرائل کوٹ اس کی بیسی پہ جب وہ اس کا ٹرائل کریں گے تو پھر وہ جو ایکچول سیکشن کمیٹ ہوا تھا ایکچول افنس کمیٹ ہوا تھا اس کی وہ سزا بھی نہیں دے سکیں گے اور اس کا ٹرائل بھی نہیں کر سکیں گے اور اس کی روشنی میں ایکوٹر یا کنوکشن کی ججمیٹ بھی نہیں پاس کر سکیں گے لی فیلوس ابھی جب میں آپ کے سامنے ان تینوں سب سیکشن کا ڈیفرنس رکھوں گا تو اس کی سگنیفکینس آپ کے سامنے مزید جو ہے وہ واسی ہو جائے گی اب سیکشن تھری سیونٹی سیکس جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ریپ کمیٹ کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے جنہیں دو طرح کی سزا دی گئی کہ کمز کم اس کی جو سزا ہے وہ تینیر ہوگی اور نہ مور دین ٹوئنٹی فائی ویئر یا اس کی سزا جو لائف ہوگی پل اس لاسٹ بریتھ نیچر لائف کا مطلب ہے کہ جو اس نے نیچر لائف گزار نہیں ہے اب اس سیکشن کے اندر کسی کی بظاہر جو ہے وہ تخصیص نظر نہیں آ رہی کہ کس شخص کے ساتھ اوفینس کمیٹ ہو تو یہ سزا ہوگی لیکن آگے فردر جو سب سیکشن تھری اور فور ہے وہ اس کے اندر تخصیص پیدا کر دیتا ہے کہ سیکشن تھری اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اگر جو اوفینس ریپ کا ہے وہ کسی مائنر کے ساتھ کمیٹ ہوتا ہے وہ میل ہو سکتا ہے وہ فی میل ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ کمیٹ ہوگا تو پھر سیکشن تھری سیونٹی سیکس سب سیکشن تھری لگے گا اور اس کی سزا جو ہے وہ کمز کم لائف امپریزنمنٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ ڈیتھ سنٹینس ہے اب ہم نے دیکھا کہ جو تھری سیونٹی سیکس ون ہے وہ پنشمنٹ کا ذکر کر رہا ہے نہٹ لیس تین ایرز اور نہٹ مور دن کونٹی فائی بیئرز یا سزا جو اس کی اس کی لائف امپریزمنٹ تلیس نیچرل جو ڈیتھ ہے اس تک اور شیل آلسو بھی لائیبل تو فائنڈ اب ان دونوں سیکشن کے اندر جو پنشمنٹ کا فرق آیا اس نے اس کے اندر تخصیص پیدا کر دی اور جب آئیو جو ہے وہ سیکشن تھری سیونٹی سیکس سب سیکشن تھری کی انویسٹیگیشن کرے گا تو اب وہ اڈیشنل کام جو کرے گا وہ یہ کرے گا کہ یہ چیک کرے گا کہ یہ جو مائنر ہے اس کی ایج کا تائیون کروائے گا یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی ڈیوٹی ہے وہ اس کا بر سرٹیفکیٹ لے گا وہ اس کا بے فارم لے گا وہ اس کی جو جو ایڈوکیشن کے سرٹیفکیٹس ہیں سندے ہیں وہ لے گا اگر یہ کوئی کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو اس کا ایسٹیفکیشن ٹیسٹ کروائے گا اس لیے کہ کل کو جب عدالت اس کی سزا پاس کرے گی یا اس کو ٹرائل کرے گی تو اس کی منورٹی مائنر جو وکتم ہے اس کی منورٹی کا بھی ٹرائل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ سزا دیتے وقت بھی سزا کا جو کوانٹم ہے اس میں فرق ہے اس لیے بھی اس کا جانا ضروری ہے اب سیکشن سیکشن ٹری سیونٹی سیکشن ٹری کے اندر عمومی طور پر ہم مائنر کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص کا بھی ذکر ہے کہ وہ شخص کھا وہ میجر ہے لیکن اگر وہ فیزیکلی اور منٹلی جو ہے وہ ڈس ایبل ہے اس کے ساتھ افینس کمیٹ ہوتا ہے تو پھر بھی سیکشن ٹری سیکشن ٹری کا اطلاق ہوگا اور اب اس کے ساتھ سیکشن ٹری سیکشن ٹری سیکشن ٹری وہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر جو افینڈر ہے وہ اگر پبلک سرونٹ ہے جس میں پولیس آفیسر شامل ہے میڈیکل آفیسر شامل ہے جس میں جیلر شامل ہے اور وہ اپنی اس پوزیشن کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے وکٹم کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کر دیتا ہے جیسے پولیس آفیسر کے پاس اگر کوئی بطور ایسا شخص آ جاتا ہے جو وکٹم ہے یا جو اکیوزڈ ہے اور پولیس آفیسر اپنی اس آفیسر کا میسیوز کرتے ہوئے اگر ریپ کمیٹ کر دیتا ہے تو پھر سیکشن سیچ سب سیکشن فور لگے گا اسی طرح داکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ ریپ کمیٹ کر دیتا ہے جیلر جو ہے وہ پریزنر کے ساتھ ریپ کمیٹ کر دیتا ہے تو یہ سارے اس کے شامل ساتھ آئیں گے اور اس میں سیکشن سیچ سیکشن فور لگے گا اور اس پیک کی بھی کمز کم جو punishment ہے وہ life imprisonment ہے اور fine اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ death sentence ہے تو dear fellows ان تینوں کے اندر اب clarity کے ساتھ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ 376 subsection 1 اگر major ہے خواہ وہ male ہے اگر major ہے سوری female تو اس کے ساتھ لگے گا اور اگر major کے ساتھ sodomi ہوتی ہے تو وہ 377 ابھی تک intact ہے to that extent وہ اس کے ساتھ لگے گا تو major female کے ساتھ اگر rape commit ہوتا ہے تو 376 subsection 1 لگے گا minor physically اور mentally unfit disabled کے ساتھ 376 subsection 3 لگے گا اور کسی public servant نے اگر commit کی ہے جس میں police officer, jailer, doctor یہ لوگ آتے ہیں اگر commit کیا ہے تو پھر 376 subsection 4 لگے گا آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو گا کہ 376 subsection 2 کا ذکر کیوں نہیں آیا تو آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ 376 subsection 2 جو ہے وہ repeal ہو گیا ہے یہ gang rape کے ساتھ پہلے ڈیل کرتا تھا اب gang rape کا ایک independent section 375a آگیا ہے اس لیے یہ repeal ہو گیا ہے 375a پہ کے independent میں علیدہ سے وی لاغ ریکارڈ کروں گا اس کا ویٹ کیجئے گا تینکیو سوال